اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک کیبل شیئر کروں گا یہ سنگل کور ہے کوپر میں ہے یہ کہاں استعمال ہوتی ہے آج ہم مکمل اس ویڈیو میں جانیں گے تو سب سے پہلے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیبل ہے یہ 600 وولٹی سے لے کے 1 کیوی تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ کوپر کی ہے سنگل کور ہے 630 ایم ایم کی یہ کیبل ہے اگر ہم اس کی کوانٹیٹی کی بات کریں تو یہ ہمیں ایک ڈرم پہ 500 میٹر تک آویلیبل ہوتی ہے اور اگر ہم بات کریں اس کی وزن کی تو یہ 3100 کیجی کی آس پاس ہمیں ایک ڈرم میں جو کیبل کا وزن ہوتا ہے وہ آویلیبل ہوتا ہے جب ملتا ہے تو اس کے بعد اگر ہم اس کی ڈایا کی بات کریں تو یہ دیکھتے ہیں اس کا 182.85 ڈایا ہے تو اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ کہاں سے بنی ہے تو یہ میڈ ان دوبائی ہے یہ سعودی عرب میں ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ڈرم ہے کیبل کا اس میں سے ہم نے کافی کیبل استعمال کی ہوئی ہے اس کے اندر جو کنڈیکٹر ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آپ لیمینیشن دیکھ سکتے ہیں کچھ زیادہ اس کی لیمینیشن زیادہ نہیں ہے اگر ہم اس کی پمائش کی بات کریں تو یہ تقریباً چار سنٹی کے آس پاس بنتی ہے اس کی لیمینیشن پابیمیزو سکتے ہیں ہم اس کو عم限 کرتے ہیں اس کی لیمینیشن پر ہوا ہے کتے کا کر سپتنا ہے سی چهاریز نچی جو ڈبلکور سے ہوسک پر یعنی چی开 نیچے نہ ہوتی ہے اس میں ایک نیچے جو ہوتی ہے وہ مضبوط ہے اس کے اوپر ایک اور لیمینیشن ہوتی ہے یعنی کہ اس کے اوپر ڈبل لیمینیشن ہے اس کے اوپر تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹراس فارمر کا آؤٹپوٹ ہے اس کے آپ ٹرمینل دیکھ سکتے ہیں ریڈ یالو بیلیو اور نیوٹل کا ٹرمینل ویسے ہی ہم نے کیبلوں پہ بھی نشان لگا رکھے ہیں تو یہ کیبلیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً سات کیبلیں ہیں ٹراس فارمر سے ہم اس پینل تک ان کو انسٹال کریں گے یہ کیبلیں جو ہیں وہ ایک فیس پہ ہم دو کیبلیں استعمال کرتے ہیں اگر ہمارا ٹراس فارمر کی یعنی کہ بڑا ہوگا یعنی کہ 1500 کیبی کا ہوگا تو اس کے لیے ہم چار کیبلوں کا استعمال بھی کرتے ہیں ایک فیس کے لیے تو یہ ٹراس فارمر چھوٹا ہے اس لیے ہم یہ فیلحال ہمیں زیادہ ضرورت نہیں ہے لوڈ زیادہ نہیں ہے تو اس لیے ہم جو ہے وہ ٹراس فارمر کی کیبلیں جو ہیں وہ ٹراس فارمر سے پینل تک دو کیبلوں کا استعمال کریں گے اس کے بعد یہ آپ پینل دیکھ سکتے ہیں یہ پینل ہے لوڈیج کا ٹراس فارمر سے انپوٹ اس میں آتی ہے اس کے بعد آؤٹپوٹ کے لیے یہ ٹراس فارمر کے اندر آپ کو بریکر نظر آ رہے ہیں یہ چار چار سو امپیر کے چھے بریکر ہیں تو اس طرح سے یہ آؤٹپوٹ ہم چھے کے بلے ان میں سے لگا ان میں لگا سکتے ہیں تھیری ہنڈرڈ کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیبلیں انسٹال کردی ہیں ان کو ابھی ہم ان کے جو سکرو ہوا ہے وہ ابھی ہم ٹائٹ کریں گے بعد میں یہ دے سکتے ہیں ریڈ ییلو بلیو اور نیوٹل آپ دے سکتے ہیں اس کے نوڈ ہم نے ایک نیوٹل کا استعمال کیا ہے فیس کے لئے ہم نے دو کیبلیں استعمال کی ہیں اور نیوٹل کے لئے ایک کیبل کا استعمال کیا ہے یہ ٹراسفارمر والی سائیڈ ہے اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے چھے سو تیس امم کے لکس ہیں میں یہ کیبل لگانے کے بعد یہ ہیڈرولک پریس ہے اس کے زیرے ہم اس کو پریس کرتے ہیں اور ان کے اوپر ٹیپ یا ریکم کچھ بھی استعمال اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کے بعد یہ دیکھئے یہ وہ کیبل تھی جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی کہ کس طرح سے اور کیسے انسٹال ہوتی ہے تو یہ تھی دوستو آج کی چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ دعاوں میں رکھیے یاد ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ